فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شئے کے لئے زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سپر یعنی ڈھال ہے اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر امادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے افطار کی دعا اللہم انی لک سمتو و بک آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزق کا افطارتو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لائے اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیئے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا اور تجھ پر بھروسہ کیا